بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں بیسن کے الٹے پلٹے بارش بھی ہو رہی ہے موسم اس کے لئے برکل سوٹیبل ہے اور سمجھ بھی نہیں آرہی تھی کچھ کے کیا بنائیں تو آج فیصلہ ہوا کہ الٹے پلٹے بنا لیے جائیں بہت آسان بہت مزیدار بہت یونیک ریسپی ہے ضرور آپ نے دیکھنی ہے ٹرائے کرنی ہے کمنٹ کر کے بتانا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک تو لازمی کرنا ہے آپ نے کیونکہ میں اتنی میلر سے ویڈیو بناتی ہوں بلکل اچھے ویوز نہیں آتے بلکل لائک نہیں کرتے اگر آپ لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں تو ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے میں سب کی ویڈیوز پہ جاتی ہوں سب کو لائک کرتی ہوں یاد سے دھیان سے کمنٹ کر کے ان کو بتاتی ہوں کہ میں نے آپ کی ویڈیو واش کی ہے لیکن آپ لوگ بلکل ایسا ریزلٹ کو مجھے نہیں دیتے تو دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ تو نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکیشن ملے کیونکہ میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں جب آپ لوگوں کا میں چینل سبسکرائب کرتی ہوں تو میں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتی ہوں تاکہ مجھے آپ کا نوٹفیکیشن ملے میں اسے واش کروں لائک کروں دیکھوں اور کامیٹ کر کے آپ کو بتاؤں تو یہاں پر میں نے ایک ادر درمیانے سائز کی پیاز جو ہے وہ میں نے چاپ کر لی ہے یہ جو ہے وہ میں الٹے پلٹے میں استعمال کروں گی اور یہ دھائی پیاز ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ جو ہے درمیانے سائز کی پیاز ہے ان کا میں پیسٹ بناوں گی ایک ادر ٹیماتر ڈال کے کیونکہ اس سے گریوی اچھی بنتی ہے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تو ابھی میں ان کا پیسٹ بنا لوں اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں پیسٹ میں نے بنا لیا ہے یہاں پر ایک باؤل میں میں نے چاپ کی ہوئی پیاز ڈالی ہے اور ایک چائے کا چمچ ہے لسن ادر کا پیسٹ یہاں پر میرے پاس ہے ایک کپ بیسن جس کو میں نے چھان لیا ہے یہ میں اس میں ڈالی ہوں ٹھیک ہے جی اس ایک کپ بیسن سے بہت سارے بن جائیں اب مسالے میں بتاتی ہوں اس میں کیا ڈالیں گے جس میں کم ہے ہلدی کلر کیلئے ڈال رہے ہیں پوٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ مرے خود کی سکھا کر پیسٹی ہوئی ہے ایک چائے کا چمچ زیرا ہے آدھی چائے کا چمچ لال مچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ آدھی چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ہے ایک چائے کا چمچ تھوڑی سی اجوائن لی ہے کلونجی کے بیج ہیں کچھ اور ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی کسوری میتھی ڈالنا بہت ضروری ہے نمک ابھی میرے اس میں شامی نہیں کیا نمک بھی میں شامل کروں گی اس میں اور نمک اور مرس جو ہے نا وہ آپ اپنے تیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو نمک ہے میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں یہاں پر میں ڈالوں گی تقریباً دو کھانے کے چمچ دہی اس سے جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا ٹیسٹ آ جائے گا اور اس کو میں پانی ڈال کر ایک لیکوڈ فارم میں لے کر آتے گا میں میں آپ کو بتاؤں گی اس کی کنسیسٹینسی تو یہ دیکھیں میں اس میں پانی شامل کروں گی تقریباً پہلے میں آدھا کپ پانی اس میں شامل کروں گی اور اس کو مکس کرتی ہوں مزید پانی جائے گا اس میں تھوڑا سا مینے اور ڈالیا میں نے ایک کپ پانی لیا تھا نمک میرچ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان سی جھٹ پڑ سی ریسپی ہے یہ اور بہت اچھی لگتی ہے اس موسم میں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی اور چیز اویلیبل بھی نہیں ہوتی ہم باہر نہیں جا سکتے سبزی رہنے کے لیے اور کچھ کھانے کا بھی دل نہیں ہو رہا ہوتا تو یونیک سی چیز کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیز سب سے بیسٹ ہے اب دیکھیں بس یہ کمسسٹنسی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ہماری ٹھیک ہے اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے تاکہ کچھ گوٹھلی بغیرہ اس میں نہ رہے آپ چاہیں تو اس میں کوئی اور سبزی بھی شامل کر سکتے ہیں جیسے آلو وغیرہ لیکن میں صرف اسی طرح بنا رہی ہوں اس طرح زیادہ مزے کے لگتے ہیں اچھا دیکھیں ایک کپ میں سے صرف یہ پانی بچا ہے ایک کپ سے تقریباً چار پانچ چمچ پانی جو ہے وہ بس رہ گیا تھا اچھا جی یہاں میں نے رکھا ہے توا اور میں اس کو آن کرتی ہوں فلیم کو فلیم آن کر دیا میں نے توا کو گرم کرتے ہیں اور یہاں پر ایک اور پین میں میں نے رکھ دیا ہے گھی آدھے کپ سے کم ہے گھی ہے اور اس میں میں شامل کروں گی جو میں نے پیسٹ بنایا تھا پیاز اور ٹیماتر والا یہ میں گھی گرم ہو جائے تو میں اس میں شامل کروں گی اچھا جی ہاں ہمارا ہو رہا ہے توا گرم یہ چیز آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے اچھا جو گھی گرم ہو گئے تو میں پیسٹ اس میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ ساتھ ساتھی ہمارا مسالہ بھی جو ہے وہ ہو جائے گا تیار ہمیں ضرورت پڑے گی علیدہ سے مسالہ تیار کرنے کی تو ہلکے فلیم پر ہم نے رکھ دیا ہے مسالہ بھی تیار ہونے کے لیے اور اور توا بھی ہم نے میڈیوم فلیم پر رکھ رہا ہوا ہے تھوڑا سا گھیڑا لیں گے زیادہ نہیں بس اتنا اور ایک چمچ بھریں گے ہم اس لیکوڈ کا خور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کو ہلکا سا پھیلا لیں گے ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں گے اس کو ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پر ہمارے پاس یہ مسالہ بھی ہے تیار ہونے اس کو تھوڑا سا اور ہے لائے لیں گے تاکہ تکلا ہو جائے اب اس کے بعد ہم نے یہاں سے اٹھا کر اس کو اس طریقے سے پلٹ دینا ہے اور یہاں سے بھی اٹھا کر اس طریقے سے پلٹ دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس طرح ٹھیک ہے اور یہ پتلا تپلا کرنا ہے ہم نے کام اس طرح سیٹنگ بھی کرتے رہے اس کی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور زیادہ دیر نہیں اس میں لگنی تھوڑا سا ہی ٹائم لگے گا اور اس طریقے سے بھی ہم اس کو اٹھا کر سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ یہ سکتا رہے اور یہ جو ہے میرا تبا تھوڑا سا چھپکتا ہے تو ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے اور نیا نیا گھی ڈالیں گے اور پھر نئی نئی جو ہے وہ تیار کریں گے دوبارہ میں اس میں ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں بس تھوڑا تھوڑا سا اور دوبارہ سے ہم ایک چمچ بھریں گے اور یہ دیکھیں پتلا پتلا سا ہم نے کرنا ہے اور وہ سکتا رہے کر جو سائٹ پہ ہے تو اس کو ہم اُلٹ اُلٹ کرتے رہیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم پڑھتاتے رہیں گے تاکہ آرام سے ہماری سکتائی اندر تک ہو جائے اسی طرح ہم سادے تیار کریں گے اور یہاں پر دیکھیں ہمارا مسالہ بھی تیار ہو رہا ہے اب ہم اس کو بھی ایسی پلٹ لیں گے اسی لیے اس کا نام الٹے پلٹے ہیں میرا توا تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے ایک ہاتھ سے ویسے بھی کرنا مشکل ہوتا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں ہمارے تیار ہو رہے ہیں یہاں پر میں ایک سمچ ہمارے تیار کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کو بھی سائٹ پہ کرتے جائیں گے تاکہ یہ سکھتے جائیں پیار ہوتے جائیں اچھے سے بہت مزے کے بانتے ہیں یہ کین کریں مزید ڈالتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے مزید ڈالتے ہیں مزید ڈالتے ہیں مزید ڈالتے ہیں مزید بھی سائٹ پہ کریں گے اور تاکہ ب نہیں جائیں آپ کو تیار ہوں اسی طرح میں تمام تیار کر لیتی ہوں یہاں پر ہمارا پیاس دیکھیں ٹیماٹر پیاز رسن والا پیسٹ وہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے گھیس کا چھڑ گیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں ہے نمک خص بے ضرورت دھڑا مرچ ہے میرے پاس ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاورڈر ایک چائے کا چمچ زیرہ آدی چائے کا چمچ کچھ دانے کلونجی کے ہیں اور یہاں پر ہے لال مرچ کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ یہاں پر یہ میں نے تمام چیزیں ڈال دی ہیں اسی کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی دہی اور دہی جو ہے نا وہ میں تقریباً آدھا کپ دہی ڈالوں گی کیونکہ اس میں تھوڑا سی کھٹاس اچھی لگتی ہے ابھی مسالے جو میں نے ڈالے ہیں تو میں نے پانی شامل نہیں کیا میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں دہی پانی چھوڑے گی مسالے نہیں دھولیں گے ساتھ تک دھنائی بھی ہو جائے گی تو اس کو اچھا سب بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے الٹے پلٹے کے ساتھ کیا کرنا ہے پلیز ویڈیو کو آئند تک دیکھا کریں بہت مینے سے میں ویڈیو بناتی ہوں لائک کمنٹ شیئر کیا کریں میرا حوصلہ بڑھتا ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں میں اچھی ویڈیو بناتی ہوں یہ آپ لوگ فیصلہ کریں گے اور یہاں پر میرے کیمرے کا ریزرٹ بھی اچھا نہیں ہے میں جانتی ہوں اس بات کو لیکن آپ لوگ تابون کریں گے تو ہی سکوش مینج ہو سکے گا لو فلیم پر ہم اس کی بھرائی کریں گے اچھے سی جی میں بتاتی ہوں آپ کو الٹے پلٹے کی کٹنگ آپ کر لیں چھوٹے پیسز میں کر لیں بڑے پیسز میں کر لیں اپنی مرضی کی شیپ میں کر لیں جیسا آپ کا دل کریں آپ اس طرح ان کی کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ان کی کٹنگ کر لیں اور ساتھ ساتھ ہمارا مسالہ بھی ہو رہا ہے تیار بہت اچھی سی گریوی بنتی ہے دہی سے باقی بھی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس طریقے سے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ کچھے نہ رہیں بہت نہ ٹوٹ جائیں ٹھیک ہے اس طریقے سے کٹنگ کر لیں میں تمام کی کٹنگ کر لیتی ہوں مسالہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے دیکھیں اس پر یہ الگ ہو چکا ہے اب میں اس میں پانی شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی میں شامل کروں گی جب میں اس میں الٹے پلٹے ڈالوں گی تو پانی کو کافی زیادہ چوسیں گے اور وہ پھول جائیں گے تو اس وجہ سے مجھے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے جتنی ان کے پانی چوس لینے کے بعد میرے پاس گریوی بچیں کیونکہ مجھے گریوی بھی چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں یہ مجھے کم لگ رہا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ یہ پانی کو چوس لیتے ہیں تو ایک کپ میں نے اور شامل کر دیا تقریباً چار کپ پانی میں نے اس میں شامل کیا ہے اب یہاں پر میں ایک چائے کا چمچ زیرا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور ایک چائے کا چمچ ہی میں اس میں کھٹا ہوا دھنیا ڈال رہی ہوں اور اس کو مکس کر دوں گی اور اس کو بوائل آنے دوں گی اس کی فائنل لوگ بھی اور مزید کیا ڈالوں گی یہ میں آپ کو بتاؤں گی بوائل آ گیا ہے اب یہاں پر ایک چیز نوٹس کی ہے جب بوائل آ جائے تو آپ نے فلیم کو ہلکا کرنا ہے فل بوائل آنے پر آپ نے اس کو نہیں ڈالنا الڈے پلٹوں کو تو یہ دیکھیں اس طرح میں اس کو ڈال رہی ہوں ایک ایک کر کے اور بس اب آپ نے اس میں چمچ نہیں جلانا اور فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے ٹھیک ہے بہت زبردست آپ کے اڈپلٹے تیار ہوں گے انشاءاللہ بہت مزے گے لگیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ جو اس کا چورا ہے اس کا چورا جو بچا ہوا ہے یہ بھی ڈال دیں اس سے گریوی جو ہے وہ گاڑی ہو جاتی ہے تو ابھی میں اس میں گرم مسالہ ڈال ہوں گے اور کیا چیز ڈال ہوں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ اور کسوری میتھی تھوڑی سی آدھی چائے کے چمچ کے قریب یہ ضروری ہے ڈالنا بہت اور اس کو میں ڈھک رہی ہوں تقریباً تین منٹ کے لیے برکل سلو فلیم پر اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں جی دیکھیں ہلکی آنچ پر پکتے ہوئے تین منٹ ہو گے ہیں اب میں اس پر ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں اور ہری مرچیں کٹی ہوئی کچھ میں نے گارنشنگ کے لیے اور اب یہاں پر ایسا ہے کہ میں اس کو ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے فلیم آف کر کے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ جتنا پانی اس نے پینا ہوگا یہ پیلیں گے آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی یہ ہے اس کی فائنل لک تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی تو پلیز لائک کا بٹن دبائیں چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اس کے علاوہ کمنٹ تو لازمی کر کے مجھے بتائیں ٹھیک ہے پلیز ویڈیو کو آئند تک دیکھا کریں بہت زبردست بہت مزدار ریسپی ہے بہت آسان ریسپی ہے بہت یونیک ریسپی ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ